آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو کوئی شخص کافر کہتا ہے اس کی دو سوٹیں امام بخاری نے اپنی کتاب العدب میں چپٹر باندھے دو جس سے مسئلہ حل ہوا ایک طرف تو آتا ہے کہ جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو گیا دوسری طرف آتا ہے کہ صحابہ رسول نے ایک دوسرے کو منافق کا حضرت عمر نے حاطب بن عبی بلتا کو جو بدری تھے انہوں نے کفار مکہ کو خاتلش لیا خفیہ و پکڑے گئے حضرت عمر نے کہا اس منافق کو کتب کریں منافق کہا بدری شہبی کو مگر حضرت عمر کافر نہ ہوئے اسی طرح ساتھ بن عبادہ نے ایک موقع پر عبداللہ بن عباہی کی حمایت کہتی حضرت عشاء پر بہتان وہاں بھی منافق کہا تو امام پھر دوسرا چپٹر لکھتے ہیں کہ جو تعدیل سے کافر کہے گئے ہیں کہ اسے کوئی مغادتہ لگا ہوا وہ نہیں کافر ہوگا میں حضرت عبو بکر کو مومن سمجھوں میں کافر کہوں تو پھر کافر ہو ہی جاؤں گا کہ مومن کو کافر کہہ رہا ہوں اور جو بیچارہ سمجھ چاہیے ہے کہ وہ مومن نہیں اس کا کیا کیا ہے وہ دوسرا باب امام بخاری کا پڑھنا کہ ایک بلا تعویل کافر کہتا ہے کوئی بہانہ نہیں خام خائے ایک کوئی ناکوزر ہے بے شکس اٹھا ہے مگر اس کو وہ غلط فہمی کیا وہ نہیں کافر ہوتا ورنہ حضرت عمر کافر ہو جاتے کہ انہوں نے بھدری ساتھ اپنے ملابک کیا مطلعوں کو سمجھ نہیں کوش کرو ذہن کھلے کرو خدا کے لیے اس عمد کو ایک کرو ورنہ بربادی ہو جائے کہ اللہ پناہ دے